قرآن نے اس مہتر حوروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا رہی بلکہ کئی دیش میں ایسے مولانا اور آسکر کے پاکستان میں ایسے مولانا ہے جو یہ پیرڈائز مطلب جنت میں مردوں کو بہتر حوریں ملیں گی مطلب وہ پیرڈائز نہیں ہے وہ جنت نہیں ہے وہ چکلہ کھل گیا ہے السلام علیکم ناظرین شیخستان چینل پر آپ سب مسلمان بھائیوں اور بینوں کو خوش آمدیر امید کرتا ہوں آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مسلمان مولانا ہیں وہ جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں بہتر حوروں کا لازمی ذکر کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرد فوت ہو کر جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ انعام میں اس کو بہتر حوریں دیں گے لیکن عورت کو کیا ملے گا وہ صحیح سے ڈیفائن نہیں کرتے تو اسی بات کو لے کر بھارت میں اکثر مسلمان جو ہیں وہ اس بات کا مزاق اڑاتے ہیں اور اکثر ہندو بھی اس بات کا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ ایک ایسی ایک عجیب سی روایت ہے کہ عورتوں کو تو کچھ نہیں ملے گا جنت میں لیکن مردوں کو جا وہ بہتر حوریں ملیں گی تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لڑکی کی ویڈیو دکھائیں گے جس نے بڑے ہی گھٹی الفاظ یوز کیے بہتر حوروں کو لے کر اور اللہ تعالیٰ کو لے کر تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو یہ قرآن نہیں کہہ رہا ہے بہتر حوروں کے بارے میں قرآن نے اس بہتر حوروں کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہماری جو کتاب ہے جو رمضان میں لیلت القدر میں جو نازل ہوئی تھی جس تیس پارے پر اس پورے اسلام کو چلنا چاہیے جس تیس پارے پر اس دنیا کے سارے مسلمان کو چلنا چاہیے جس تیس پارے کو ابھی کچھ دن پہلے سعودی ارپیان نے کہا ہے کہ وہ صرف تیس پارے کو مانیں گے اس تیس پارے کے بیونڈ جا کر کے ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ کئی دیش میں ایسے مولانا اور خاص کر کے پاکستان میں ایسے مولانا ہے جنہوں نے مولانا کچھ مولانے کر کے رکھا کری ہمارا قرآن بہتر حوروں کا ذکر نہیں کر رہا ہے پر حدیت جو ہے وہ بہتر حوروں کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پیرڈائز مطلب جنت میں مردوں کو بہتر حوریں ملیں گی جو وہ ورجن ہوں گی اور جس کو آپ ایٹرنل اور فیزیکل سیٹسفیکشن کے لیے رکھ سکتے ہیں اور جو بیویاں ہوں گی وہ اس بہتر حوروں کی سردار ہوں گی مطلب ایٹرنل اور فیزیکل سیٹسفیکشن کرانے کے لیے ہم اپنے شوہر کے پاس ایک اگور کر کے بیجیں مطلب وہ پیرڈائز نہیں ہے وہ جنت نہیں ہے وہ جنت بلکہ وہ پروسٹیٹیونٹ ایٹا بلکہ کیونکہ جنت کو جس طریقے سے ہم نے دسکرائی قرآن میں پڑھا ہم نے جو قرآن میں سیکھا ہمارے بڑے بزرگوں سے جو ہم نے سیکھا کہ جنت کیا ہوتا ہے جنت کے بارے میں سن کر کے بچے سے بچہ جھوٹ بولنا بند کر دیتا ہے غلطیاں کرنا بند کر دیتا ہے کہ ہم مریں گے تو ہم کو جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا اگر ہم جھوٹ کہیں گے ہم غلط کہن کریں گے کسی کے دل کو دفائیں گے کسی کا ماہ دولت لوٹیں گے تو ہم کو جنم میں آگ میں جلایا جائے گا اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم کو جننت بھی جائے گا لیکن یہ مولبی اللہوں نے جننت کو چکلا بنا دیا ہے پروسٹیٹیوٹ کا ایریا میں مطلب میرا شوہر مرے گا اور میں مر جاؤں گی تو میں اس بہتر پروسٹیٹیوٹ کی میں سرداری ہو جاؤں گی اور میں اپنے شوہر کو ایک ایک کر کے اس کو بستر گرم کرنے کا سامان مطلبی اللہ بھائی کی بھی یہ بہت جنت میں ستر ستر اڑی ہیں محنہ تاریخ دمیل صاحب بھی بڑے ادناب یہ خصوص میں سناتے ہیں اور بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ خوش ہوتے ہیں یہ آپ عورتوں کو کیا ملے گا یہ جنت میں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت اس مسئلے میں خموش ہے عورتوں کے مسئلے میں یہ عورتیں بھی رہزاد کیا کہتے ہیں کہ مارے لئے کچھ نہیں عورتوں سے یہ کہیں کہ میں اس کا محبت جواب دیتا ہوں عورتوں سے یہ کہیں کہ انشاءاللہ آپ کے لئے ہر وہ چیز ہوگی جو آپ خواہش کریں گے جو قرآن حقیم میں آئے کہ جنتی کے لئے ہر وہ شائع ہے جو وہ خواہش کرے گا اگر کسی عورت کے لئے یا وہ جواب ہے جو محمدی صاحب بن نمید دیا میں دیتا ہوں جواب اگر کسی عورت کی یہ خواہش ہے کہ اس کے لئے ایک سے زیادہ مرد ہو یا وہ ایک سے زیادہ اس کو بھی ہورے ملے تو اللہ تعالی اس کی خواہش پوری کر سکتا ہے وہ اس طرح کر سکتا ہے کہ اس کو جنت میں مرد بنا دے اور اس کو خواہش دے دے اللہ تعالی کا ہر چیز کے پر قادر ہے باقی جو اللہ تعالی کے اپنا فینومنہ ہے اس کے اندر تو اس کے پر کوئی قرگن نہیں لگائی جا سکتی اگر آپ کہیں کہ جی اللہ تعالی نے جنت میں بھی دو آنکھیں ایک ناک دو کان اور ہونٹ اور یہ چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں چاہتا ہوں جی میری جنت کے اندر ببر شہر والی شکل بات گیا تو قرآن و دیس میں ثابت کرے تو میں کہوں گا ایسا ہو سکتا ہے اللہ تعالی آپ کی خواہش پوری کر دے کہ آپ کو ببر شہر بننے میں زیادہ مزہ آتا ہے تو آپ کو ببر شہر بنا دے گا اللہ تعالی لیکن یہ بات یاد رکھی گا دنیا میں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں یہ اس فیزیکل ورڈ سے تعلق رکھتا ہے ادھر کی خواہشات بھی ڈیفرنٹ ہیں آپ کی سمجھتے ہیں کہ میری خواہشات اور آپ کی خواہشات کہیں نہیں نہیں میں اکثر اپنی بی بی سے کہتا ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ پبلک فگر بن گئے ہیں عورتیں بھی آپ سے رابطہ کرتے ہیں یہ وہ میں میں عورتوں سے جس باتمیزی سے بات کرتا ہوں اسے ایک بار ہی فون آتا ہے اور میں دوست ماندر ری لائے پائی تو سنے اگر فون میں تو میں نے کہی میرا ہی پیشن نہیں ہے میرا پیشن کچھ اور ہے ایک ماتھمیٹیشن ہے اس کا پیشن ماتھمیٹکس ہے آئنسٹائل سے کوئی پوچھیں کہ اس کا پیشن کیا ہے تو آپ کو بتائیں ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اگر ایک بندے کی کمزوری عورت ہے تو دوسرے کی بھی ہوگی نہیں اس کے لئے اس سے بڑا پیشن اگر آپ مران خان صاحب سے پوچھیں تو عورت ان کا پیشن نہیں ہے ان کا پیشن پرائیم نیسٹر پرنے اس سے اوپر ان کے لئے کوئی چیز نہیں ہے وہ پولیٹکس جو کچھ بھی پوزیٹک انڈیٹیٹی میں ان کا کوئی نہ عامی ہوگا مطلب مخالفت علی بات کر رہا ہوں جو بھی ہے ہر بندے کا پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے ہر ایج میں پیشن ڈفرنٹ ہوتا ہے جنت میں جب ہم جائیں گے وہاں کے پیشن کو جنت ڈفائن کرے گی کہ اس وقت آپ پر جنت میں داڑی بھی نہیں ہوگی آپ کوئی کہا جنت میں داڑی کیوں نہیں میں داڑی رکھنی ہے تو بھئی اللہ سے دعا کیجئے تو اس مسئلے کو جس میں شریعت خاموش ہے نا اس میں خود انجیکشن لگانے کی شریعت کے معاملات میں کوشش نہ کریں جب قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز ہوگی سورہ حامی مسجدہ میں باقی صورتوں میں جو تمہارا نفس چاہے گا آپ کا نفس جنت میں پہنچ کی ہو سکتا ہے وہ چیزیں نہ چاہے جو یہاں پہ چاہ رہا ہے بلکل صحیح وہاں کے معاملات اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں جنت میں اپنے لئے خواہش رکھی ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بائیوگرافی دکھائی جائے کہ آپ کی پیدائش سے لے کے وفات تک آپ کی کیسے زندگی گزری گئے مجھے اس کی ویڈیو دکھائی جائے اب یہ میری خواہش ہے دنیا میں تو پوری نہیں ہو سکتی اللہ کا عزیدار بہت بڑی خواہش ہے تو اس طرح کی خواہشات جنت کی خواہشات ہی ڈیفرنٹ ہیں اس کا ٹیسٹ ہی ڈیفرنٹ ہیں کہ جو شیعوں کے ان کو ملے وہاں کہتے ہیں کہ ہم دکھا دیں گے آپ کے ساتھ کیا چیز نقش بندی ہے وہیسی صلی اللہ ہے ان کو کہ ہمیں نہ دکھائیں آپ اپنے بزرگوں سے کہ انجینئر صاحب کی میکنکل انجینئنگ کا ایک فرمولا پڑھ کے بتا دیں آپ کے پیچھے تو اللہ ہے نا اللہ نے انجینئنگ آنڈی ہے نا مشین دیزائن بھی ہم دی ہے میرا مشین دیزائن دا فرمولا کو پڑھ کے داختے بسے میں اتنی بار کیا ہوسکتا ہے میں مشین دیزائن دی کتاب ہی خریز لیے پاہی تسی کتاب ہی خریز لو نا جدو تک تسیجھے ٹیم نہیں لاؤ گے اسے نہیں پڑھ سکتے جو جنتی ہوتے ہیں یہ بات بھی بات لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف نسوس کرتے ہیں جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ہمارا جو فلان مشتہدار ہے نا وہ جنروں میں چلا گیا جنروں میں ان کو جنروں میں تکلیف ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف تو نہیں ہوتی لیکن ان کو ایک اندیشہ ضرور پہنچتا ہے یہ حدیث ہے ایسی سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ جب جنتیوں کی روحیں یہاں سے جنتی کی روح جاتی ہے تو جنتی اس کو ویلکم کہتے ہیں اور جب پتا چلتا ہے فلان دوزر میں چلا گیا تو وہ کہتے ہیں یار ہمارے پیچھے سے یہ تو کم اس کا بنیاب کو صحیح کر لیتا اسرہ کی حدیث ہے مسئلہ نمبر ون سیونٹین بی میں میں نے بتائی ہے اور اسرہ کی ماملے یہ برزق کے ماملات اور اسرہ کی قرآن پانک میں بھی آیات موجود ہیں کہ جنتی جو صحابہ جنت میں پہنچ چکے تھے وہ خواہش کرتے تھے کہ ہمارے بھائی بھی ہم تک پہنچیں اس جنت کے انتر جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھے لگی ہوگی آپ کو علی بھائی کے جوابات اچھے لگے ہوں گے علی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے قرآن اور حدیث کے ذریعے جو ہمیں جوابات دیئے ویڈیو کے سٹارٹ میں ہم نے ایک مسلمان لڑکی کی ویڈیو دیکھی جو کہ انڈیا سے تعلق رکھتی ہے اور اس نے جو کہ یہ ایک ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ وہ آئے دن مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ویڈیوز بناتی ہے اور اسلام کو ایکسپوز کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا کچھ دن پہلے ایک ٹاپک تھا جس کا نام تھا بہترہوریں اور اس پہ اس نے ایک ویڈیو بنائی اور اس نے کہا کہ قرآن اور حدیث میں کہیں بھی بہترہوروں کے بارے میں ذکر نہیں ہے یہ جو مسلمان کے مولانا ہیں خاص طور پر جو اس نے پاکستان کا نام لیا کہ پاکستان میں کچھ ایسے مولانا ہیں جو کئی چورن بیٹھتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مرے گا مسلمان اچھے کام کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر ہورے دے گا یعنی بہتر لڑکیاں دے گا جن کے ساتھ وہ اپنا جسمانی تعلق قائم کر سکتے ہیں اور پھر انہوں اس نے یہ بھی بتایا کہ ان تمام عورتوں کی جو سردارنی ہوگی وہ جنت میں جو اس مرد کی بیوی ہوگی وہ ہوگی اور وہ نعوذ بللہ ہر عورت کو ایک کے کر کے اپنے شوہر کو پیش کرے گی نعوذ بللہ غلط کام کے لئے تو ناظرین آپ لوگ اس لڑکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں آخر میں اس نے جو الفاظ یوز کیے وہ بہت ہی گھٹی الفاظ ہیں جو کہ ہم آن لینڈ ڈسکس نہیں کر سکتے تو آپ نے وہ سنے ہوں گے تو آپ لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے گا کہ کیا واقعی کہیں میں قرآن اور حدیث میں کوئی ایسی آیت ہے جس میں بہتر ہوروں کا ذکر ہو اگر ہے تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمیں وہ ضرور بتائیں اس کے بعد ہم نے علی بھائی کی ویڈیو دیکھی جس میں علی بھائی نے ہمیں صاحب صاحب بتایا کہ قرآن اور حدیث جو ہیں وہ بہتر ہوروں کے بارے میں بالکل خاموش ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ عورتوں بہتر ہوروں کے بارے میں کہیں بھی قرآن اور حدیث میں ذکر نہیں ہے ہاں اس بات کا ذکر ضرور ہے کہ ہم وہاں پر جا کر جو بھی خواہش کریں گے وہ اللہ تعالی ہماری پوری کرے گا یعنی اگر ہم کسی عورت کی خواہش کریں گے تو میبھی اللہ تعالی وہ ہماری خواہش پوری کر دیں گے اگر ہم کسی اور چیز کی خواہش کریں گے کھانے کی خواہش کریں گے کچھ پینے کی خواہش کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالی ہماری یعنی ہر قسم کی خواہش پوری کر دے گا تو ہو سکتا ہے ایسی خواہش کوئی وہاں پر کرے گا تو اس کی خواہش پوری ہو جائے گی تو ناظرین آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتائیے اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں اور سلام کو دوسرے تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ